بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو فائنلی آہرکار تقریباً سات منت کے بعد اٹلی کا سیزنل ویزا نکل آیا ہے میرے بائی کا تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو تمام انفرمیشن دی جائے گی کہ کس وقت نو لاوستہ پلائی کیا گیا اور اس کے بعد جو پروسیجر تھا وہ کیا تھا انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمبال انفرمیشن آپ کو دی جائے گی آپ سے ریکویسٹ آگر ویڈیو کرنے تک دیکھئے نئے چینل ٹیچ ویزا کی اوپر تو اسے سسکرائب کیجئے اور کوئی بھی سوال ہے آپ کا سیزنل ویزا کے ریلیٹڈ تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں جی تو دوستو جن بھائیوں اٹلی کا سیزنل یا پھر نون سیزنل ویزا اپلائی کیا ہوا ہے ان لوگوں کا ابھی تک کافی زیادہ بائیوں کا ابھی تک نولا اوستہ نہیں نکلا اس کی ریزن یہ ہے کہ اٹلی میں لاک ٹون ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جس کی وجہ سے کافی زیادہ جو دفاتر ہیں وہ اوپن نہیں ہے اور جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے لیکن اگر آپ دیکھے جائیں لاسٹ ویک دیکھیں تو کافی زیادہ جو چیزیں ہیں وہ اوپن رہیں سرکاری دفتر بھی اوپن رہے اور جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہے کے لیے فائل اپلائی کی ہوتی ان لوگوں کو بھی کافی زیادہ اپوائنٹمنٹ ملے تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جن بھائیوں کا نولا اوستہ نہیں نکلا انشاءاللہ کافی زیادہ امید ہے کہ ان کا بھی نولا اوستہ نکل آئے گا یہ تو دوستو بات کرتی ہیں اپنی بھائی کی میرا بھائی ہے جس نے ویزا اپلائی کیا تھا اٹلی کا سیزنل ویزا اپلائی کیا تھا سیٹی میلان تھی اور جو نولا اوستہ اوستہ نکلا تھا وہ نکلا تھا اپریل چھے کو سکس اپریل کو اس کا نولا اوستہ نکلا آیا تھا اٹلی سے اور جب اس کا نولا اوستہ نکلا تھا اس کے چار سے پانچ دن بعد اس کا جو نولا اوستہ تھا وہ بائی ڈاک پاکستان سینڈ کر دیا گیا تھا جب اسے نولا اوستہ ملا اس کے بعد اس نے اپنے ریکوائرمنٹ ساتھ لگائی کریکٹر سیٹیفکیٹ اور ویلٹ پاسپورڈ اور اس نے امبیسی سے پوائنٹمنٹ لے کہ امبیسی میں اپنی جو فائل ہے وہ سممنٹ کروا دی ستائیس اپریل کو اٹھلی امبیسی اسلام آباد میں اس نے اپنی فائل جمع کروای تھی اور ستائیس اپریل کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ دوبارہ سے کرونا ویرس کے جو کیسز تھے وہ بڑی تیزی سے بار رہے تھے جس کی وجہ سے امبیسی نے تقریباً سات دن کے لیے اور آٹھ دن کے لیے کنفرم نہیں ہے اپنی جو امبیسیز تھے اس کی تمام سارویسز کینسل کر دی تھی کسی قسم کے کیٹیگری کے ویزوں کی اوپر کام نہیں کیا جا رہا تھا کرونا ویرس کی وجہ سے تو ستائیس اپریل کو اس نے اٹھلی امبیسی میں اپنی فائل جمع کروای تھی تو ستائیس اپریل کے بعد اس کا ویزا لگ کے جب آیا تھا اس درمیان تقریباً ایک منت ہو چکا تھا تقریباً ستائیس اپریل کو اس نے ویزا اپلائے کیا تھا اور الموسٹ چوبیس مئی چوبیس مئی دو خزار اکیس کو اس کا ویزا لگ کے آ گیا تھا یہ لیٹ معلوم ہوا تو نہیں تو میں نے اس ٹاپک کے اوپر پہلے ہی ویڈیو بنا دینی تھی آپ لوگوں کے لئے جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نولا اوستہ نہیں نکل رہا کلی امبیسی ورک ویزوں کے اوپر کام نہیں کر رہی تو آپ کے سامنے ہے میرا بھائی ہے جس کا ویزا لگا اس نے نولا اوستہ اپلائے کیا نولا اوستہ پاکستان سینڈ کیا گیا اور ریکارمنٹ لے کہ اس نے فائل جمع کروائی اور تقریباً ایک منت کے بعد اس کا ویزا بھی لگ گیا گیا اب جب بھی اسے کوئی فلائٹ ملتی ہے پاکستان سے اٹلی میلان کے لئے تو وہ فلائٹ لے کے اب آئے گے اٹلی تو انشاءاللہ جب اٹلی آئے گا میں اس کا انٹرویو بھی لوں گا اور اس چینل ٹیچ ویزا کے اوپر اپلوڈ بھی کر دوں گا تو پنجابی زبان وہ زیادہ بولتا ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ پنجابی زبان میں انٹرویو اس کا لوں ٹیچ ویزا پنجابی کی اوپر جو دوسرا چینل ہے اس کا بھی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو پلیز آپ اسے ضرور ایک بار وزٹ کیجئے جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے نئے ہیں چینل ٹیچ ویزا کی اوپر تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسے سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے فیس بک کے اوپر فالو نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فیس بک پیج کے اوپر فالو ضرور کیجئے ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اٹلی کا سیزنل ورک پرمٹ جس بائی کا لگا ہے اس کا مکمبال انٹرویو ٹیچ ویزا پنجابی چینل کے اوپر مل جائے گا تو پنجابی چینل کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا کلک کر کے آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں